بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے تو جیسا کہ آپ نے سنا ہمارے ایڈم سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آ کر ہم کو بتایا کہ بھئیہ رمضان اور فاسٹنگ اور یہ کیا ڈرامیں سارے چلتے رہتے ہیں ایک مہینے کے لیے آپ نے شیطان کو بند کر دیا ہے مجھے تو یہ لگتا کہ یہی شیطان ہے تو اسی وقت ہم نے کہا کہ ان کو بند کر دیتے ہیں مگر ایڈم نے ابھی ہم کو بتا ہے بچوں کو تو بند نہیں کرتے بچے نہیں بند کریں بچے جب ہی تو کہتے ہیں بچے بڑے شیطان ہوتے ہیں شیطان is fun شیطان is a fun person مجھے تو شیطان بڑا اچھا fun person لگتا ہے اچھا یہ آیا ہے کوئی ہمارے یہاں پر مجھے پتہ ہے کچھ کر کے جائے گا یہ جی ساہل جی بولیا کیا کہنا چاہیں گے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ ہلو جی ساہل جی کیا حال ہے آپ کا بڑی ہے آپ سنائیے کیا حال چاہ رہے ہیں جی میرے حال بلکل ٹھیک ٹاک ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ مومن ہے سن رہا تھا adam seeker کو سن رہا تھا یہ ہے میں آپ کا چینل پہلے بھی دیکھ چکا ہوں سوری بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ برتمی جی کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے i don't know ان کا کیا پروسپیکٹیو رہتا ہے مجھے نہیں ملو بٹ میرے دو چار کسچن ہیں اگر آپ جواب دے سکیں تو جی پوچھے ایک یہ اچھا چیز ہے کہ آپ آپ کا ویزن کیا ہے پہلے مجھے تھوڑا سا جاننا تھا آپ مسلم کو لیٹریٹ کرنا چاہ رہی ہیں ایجوکیٹ کرنا چاہ رہی ہیں کہ وہ اپنے میں سے کٹر تھا جو ہے وہ ختم کر دیں یا مذہب what is your motive آپ کا motive کیا ہے میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہا تھا میرا motive مسلمانوں کا لے کر کچھ نہیں ہے میرا motive زیادہ تر رہا ہے عورتوں کی حقوق کے بارے میں اور میرا motive مجھے یہ رہا ہے کہ جو دوسری عورتیں خواتین ہیں عورت نہیں بولو گی خواتین جو ہیں پاکستان جو ہیں ان کو بھی وہ فریڈم ملے اور وہ بھی اپنی لائف جو ہیں جیسے میں گزارتی ہوں ایک مجھ کو opportunity ملی ہے تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے ان کو بھی ویسے ہی گزارنی چاہیے اپنی لائف اور اگر میری وجہ سے ایک دو لڑکیاں بھی کر لیتی ہیں تو میں اس دنیا میں کچھ کر گئی ہوں اپنا ٹائم ویس نہیں کیا میں نے تو دیکھنی موڈی جس نے پاکستان کو رپریزنٹ کیا ایک بیوٹی کوئن میں رہ چکی ہوں تو میں وہ ٹائٹل کو ایسی چھوڑنا نہیں جاتی تھی میرے پر رسپونسولیٹی بنتی ہے جن کی آواز نہیں ہے ان کے لئے میں آواز بنوں اور ان کو بتاؤں بھئی یہ ہے آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے آپ کا مرد آپ کو روزانہ آ کے پیٹ رہا ہے تو کیوں پیٹ رہا ہے کیونکہ آپ کے قرآن نے لکھا ہے کیا آپ کو پیٹ سکتا ہے آپ کا مرد آپ کے ساتھ کوئی ریپ کر رہا ہے آپ کا مرد روزانہ آپ کے پر چڑھائی کر رہا ہے آپ کے مرضی کے بغیر تو وہ کیوں لکھا ہے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ لکھا ہے کہ کوئی کنسنٹ کی وہ ہے ہی نہیں اور اگر آپ مرد کے ساتھ آپ نہیں سو گے ساری ساری رات آپ کے اوپر لانتیں بھیجے گا کیا کہتے ہیں پرشتے لانتیں بھیجیں گے میں تو اسلام پہ بات ہی نہیں کرتی تھی مگر میں تو عورتوں کے حقوق پہ بات کرتی تھی مگر پھر مسلمان مردوں کو پھر وہ ہوتا تھا کہ ہائے یہ کیوں ایسے کر رہی ہو یہ تو اسلام کے خلاف ہے تو اس میں بیچ میں خود اسلام آ جاتا ہے پہلی بات تو یہ کہ میں پاکستان ہی نہیں ہوں آیا میں انڈیان مجھے پتہ یہ تھا مجھے پاکستانی کلچر کے بارے میں تو نہیں معلوم ہو سکتا ہے وہاں یہ ہوتا ہوگا انڈیا میں بھی ہے لیکن انڈیا میں عورتوں کی جو مہلا مدلہ عورتوں کی اسٹیتی جو سیچویشن ہے وہ دوسری اسلامی کنٹری سے زیادہ بیٹر ہے یہاں پر کوئی ان کے اوپر جبردستی یا ظلم نہیں ہے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ اسلامی کنٹری نہ ہو یا اس طریقے سے نہ ہو کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جہاں پہ بھی اسلامی کنٹری ہے وہاں ملوں کے کارانے یہ سب پریسر ہوتے ہیں ملہ اور مولوین کے کارانے جو عام پیپلز ہیں ان کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں رہتا جو عام لوگ ہیں ان کو نہیں رہتا لیکن وہ ملے لوگ وہ کس طریقے سے ان کو گائیٹ کرتے ہیں کس طریقے سے وہ بتاتے ہیں وہ چیز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب عورتوں کی ومنز کی ریسپیکٹ تو ہر جگہ ہونی چاہیے کئی بار میری بہت بھی ہوتی ہے کئی مسلم سے کی ومنز کی ریسپیکٹ قرآن میں بہت ہے مطلب اس میں وہ تکتہ ہوگی لیکن جو اسلامی لوگ جو ہیں وہ ریسپیکٹ وہ اس طریقے سے ان کو دباتے ہیں جو یہ سب نہیں کرنا چاہیے جو وہ کرتے ہیں آپ کا کوئی پروپوگنڈا نہیں ہے آپ ایک مسلم عورتوں کے حقوق کے لیے بات کرتی ہیں تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی کیونکہ میں ایکس مسلم کے دوسرے بھی چینل دیکھتا ہوں جیسے ابھی ایڈام بھائی آئیتیں ان کے بھی چینل دیکھا ہوں لیکن مجھے ایسا بہت ہے کہ وہ مسلم کو ایڈوکیٹ کرنے کی وجہ انڈیا میں ایک پروپوگنڈا ٹائپ کا چلنے لگ گیا ہے اس طریقے سے تو یہ صحیح ہے کہ مسلموں کے اندر سے ترتا جو ہے وہ ہاتھانی چاہیے آج پوری دنیا میں ہم نے پوری دنیا میں جو اسلامی کنٹری ہیں سب سے پیچھے ہیں وہ اسی چیز میں رہ گئی افغانستان کے حال دیکھ لو لوگ ایڈوکیسن میں بڑھ رہے ہیں اور یہ لوگ ایڈیوکیسن کو کھڑے میں ڈال سب سے آپ کا پوائنٹ آگیا سائیل جی میں آپ کو صرف ایک جواب یہ دینا چاہوں گی کہ آپ جتنا بھی یہ کہہ لیں کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا اگر یہ مسلمان اسلامی کنٹریز میں یہ چیزیں ہیں اور جیسے انڈیا کا آپ نے بولا کہ انڈیا میں عورتوں کی عزت ہے یا انڈیا میں جو عورتوں کی حقوق ہیں تو اس ویسے ہیں کیونکہ انڈیا ایک سیکلر کنٹری ہے انڈیا ایک وہ نہیں ہے ہندو راشتر نہیں ہے ایک سیکنڈ میں درہ گھر جی جی سائیل جب تک آپ اپنی بات رکھتے ہیں ہاں میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں جیسے میڈام نے بولی بھی ہندو راشت مجھے ایک بات بتائیے اسلامی راشت اور ہندو راشت میں کیا فرق ہے اگر انڈیا ہندو راشت بن جاتا ہے تو عورتوں کے لئے بھی وہی حقوق ہوں گے یا مینورٹی کے حقوق بھی وہی ہوں گے جو آج ہیں یا اس میں کچھ چینج ہو جائے گا دیکھئے میں اس میں میں در باروں میں نہ انڈیا سے ہوں میں اسے بولنا چاہوں گا دیکھئے وہ جو ہندو راشت کو ہم کہیں گے نا ایجا جب پارٹیشن کا پارٹیشن ہوا تھا انڈیا اور پاکستان کا تو انڈیا کے ایک بار میری سن لیجے پارٹیشن کو بھول جائیے بھی آپ پارٹیشن ہوا پاکستان بنا انڈیا بنا پاکستان اسلامی راشت بنا آج پاکستان کی حالات آپ جانتے ہیں کیا ہے نہیں نہیں پاکستان سنیے تو آپ نے برباد ہو چکا ہے صرف دھرم آدھاریت راج بنا کر اگر بھالت یہ بنتا ہے تو کیا بھارت کی استیتی بھی پاکستان جاتی ہو جائے گی کیونکہ بھارت ابھی ہاں جی بولی ہے آپ نے میری بات پری سنی بھارت کہ یہ گی نا بھارت لکھا گیا تک ایجا ہندو نیشن اور وہ لکھا تک ایسا ایجا مسلم نیشن بھارت میں نا کوئی رول کوئی جو لو ہے اس کا ریلیجن بیس نہیں ہے جہاں پر ریلیجن بیس آ جاتا ہے نا لو گڑ بڑ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے بھالے ہندو راست بنے اس سے کوئی پرولم لیکن اگر ریلیجن کی حساب سے آئیں گے نا لو تب پرولم ہوتی ہے اور پاکستان میں ریلیجن کی حساب سے لو نہیں ہے لیکن بھونگی اب ہوتے اور کرپشن بھر بھر کے بات ہی ہے جو بھی یہ تمہارا نام آ کے دوبارہ جوائن کر لو آپ نے جو بات بولی تھی کہ اسلامے کنٹریز میں کیوں نہیں ہے کیوں کہ وہ اپنے سکرپچر سے چیزیں اٹھا رہے ہیں اس کے شریعہ لے کر آ رہے ہیں جب آپ کے ٹیکسٹ میں ہی لکھا ہوا ہے کہ عورت نے ایسے بھی کرنا ہے خواتین یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو وہیں سے تو رولز اٹھا رہے ہیں وہ بات ہی جو کنٹریز ہیں سیکیولر کنٹریز ہیں انڈیا ہے سیکیولر کنٹری تو کبھی ہندو راشترا پانیا نہیں ہے اگر وہ بن جائے گا تو کیا ہوگا مگر اس میں کوئی بھی لاو ریلیجن کو لے کر نہیں بنایا گیا ہے آپ لوگوں کو مسلمانوں کو موسلمانوں کو بہت سارے بینیفیٹس ہیں اور آپ کو ابھی بھی چند رولز جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے الگ ہیں اور ہندووں کے لیے الگ ہیں جو ایم ٹوٹلی اگنس آپ لوگ چار شادی کی جازت ہے دوسروں کو نہیں ہے آپ لوگ اٹھارہ سال سے پہلے بچی کی شادی کر سکتے دوسروں کو نہیں ہے اگر ایک کیلئے ایک لوگ بنا ہے ایک کنٹری میں تو سب کیلئے بننا چاہیے مگر you have to ask کہ یہ مسلمان کنٹری ہیں کیوں ہی ترقی کر رہے ہیں ساوڈیاں کر رہا ہے نا ترقی کیسے کر رہا ہے اس کو آگے بڑھنا پڑے they had to put islam in the back seat and that's why they're gonna move forward they're gonna move forward if you want to take front seat you know if you want to take a car if you want to take a car we'll have to take a car thank you you can definitely support link in the description you can find me you can find me you